ہیلو دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے کیا آپ نے غور کیا ہے کہ جب اچانک سے آپ سے کوئی مشکل سا سوال پوچھ لیا جائے یا پھر آپ کا جھوٹ پکڑ لیا جائے یا پھر آپ کسی مشکل سی پرستیتی میں پھس جائیں تو آپ کا گلہ سوکھنے لگتا ہے آپ کا مو سوکھ جاتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی کئی سوالوں کے جواب میں دینے والا ہوں دوستو میں نے اپنی پچھلے ایک ویڈیو میں آپ سے پرومیس کیا تھا کہ ہماری شریر میں ہورمونز بنانے والی جتنی بھی گرنتیاں یعنی گلینڈز موجود ہیں ان سب پر میں ایک ایک کر کے فوکسٹ ویڈیو بناوں گا تو آج کی ویڈیو اسی سیریز کا پہلا حصہ ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایڈرینل گلینڈ اور اس کے ہورمونز کے بارے میں بتاؤں گا ایڈرینل گلینڈ گردے کے اوپر موجود ہوتی ہے گردے کو انگلیش میں کڈنی کہتے ہیں اور چونکہ ہمارے شریر میں دو گردے ہوتے ہیں تو دو ہی ایڈرینل گلینڈز ہوتی ہیں ایڈرینل گلینڈ کا جو سائز ہوتا ہے پانس سے چھ گرام ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ گردے کے اوپر چنیں کے سائز کے برابر ویشیش پرکار کا ماس کا ٹکڑا ہوتا ہے جسے ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں اب یہ ویشیش پرکار کا ماس کا ٹکڑا بولا ہے اسے مسئل والا ماس نہ سمجھئے یہ خاص پرکار کا ماس ہے ٹیشو ہے جسے میں ایڈرینل گلینڈ بول رہا ہوں تو دوستو ایڈرینل گلینڈ کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہم سپرارینل کیونکہ یہ گردے کے اوپر موجود ہوتی ہے اس لیے یہ نام پڑا سپرارینل خاص طور سے انسانوں میں ایڈرینل کو سپرارینل نام سے ہی بلائی جاتا ہے پکارا جاتا ہے اب جانتے ہیں کہ یہ ایڈرینل گلینڈ جو ہوتی ہے یہ کیا کام کرتی ہے ایڈرینل گلینڈ کے خود کے بھی دو حصے ہوتے ہیں باہری حصے کو ایڈرینل کارٹیکس اور اندر والے حصے کو ایڈرینل میڈولا کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صرف ایڈرینل میڈولا کے ہارمونز کے بارے میں بتاؤں گا ایڈرینل میڈولا سے یوں تو دو ہارمون نکلتے ہیں پرنتو مکھے ہارمون ایک ہی ہوتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے ایڈرینلینڈ اب جان لیتے ہیں کہ ایڈرینلینڈ کیا کام کرتا ہے دوستو اگر ایک لائن میں بتاؤں تو یہ آپ کو سنکٹ کی پرستیتیوں کے لیے تیار کرتا ہے جیسے کی میں نے بلکل ویڈیو کے شروع میں بولا تھا مشکل تھا سوال پوچھ لیا جانا یا پھر آپ سارے دن بھوکھے رہنا پڑا ہو آپ کو یا پھر آپ سڑک پر چل رہے ہیں اور اچانک سے کتہ آپ پر حملہ کر دیتا ہے ایسے ہی ہماری جو زندگی ہوتی ہے اس میں بہت ساری ایسی پرستیتیاں آ سکتی ہیں جب ہمارا شریر اچانک سے کسی وپتی کا سامنا کرتا ہے اور اس مسئبت کا سامنا کرنے کے لیے ہمارے شریر کو تیار کرتا ہے ایڈرینل ہارمون ایڈرینل ہارمون کو اسی لیے فائٹ اور فلائٹ ہارمون بھی کہا جاتا ہے یعنی یا تو یہ وپتی کا سامنا کرنے کے لیے شریر کو تیار کر دیتا ہے یا پھر یہ شریر کو آرڈر دیتا ہے بھاگو تو کل ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بے حد ضروری ہارمون ہے جو آپات کالین پرستیتیوں میں ہمارے شریر کو زندہ رہنے کے لیے آوشک چیزیں مہیا کراتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ ایڈرینلین کیا کیا مکھے طور پر کام کرتا ہے نمبر ایک کام یہ کرتا ہے کہ یہ ہارٹ یعنی دل کی دھڑکن کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے تاکہ آپ کے شریر کو زیادہ سے زیادہ خون ملے اور انرجی ملے نمبر دو آپ کی سانس کی نلیوں کو پھیلا دیتا ہے آپ کی سانس کی نلیاں پھیل جاتی ہیں جس سے آپ کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اکسیجن ملتی ہے اور شریر مسیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نمبر تین آپ کی آنک کی پتلی پھیل جاتی ہے تاکہ آپ کو صاف صاف دکھائی دے نمبر چار آپ کا جو ہرٹ ہے وہ نہ صرف تیزی سے دھڑکتا ہے اس کی جو پاور ہے ایک بار میں بلڈ کو پھینکنے کی جو پاور ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اور اسی طرح دوستو ایک اور مکھے کامیوں سمیں کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسولین ہارمون کا سیکریشن کم کر دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ گلوکوز بلڈ میں آ جائے اور آپ کو انرجی ملے اسی طرح کہ کچھ اور کام بھی یہ کرتا ہے جیسے کی آپ کا گلہ سوکھا دیتا ہے جو سلائیوہ ہے جو لار ہے اس کا سیکریشن کم ہو جاتا ہے تاکہ انرجی دوسری جگہوں پر یوز ہو آپ کے جو رونگٹے ہوتے ہیں جنہیں ہم شریر کے بال کہتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے کاموں کو جو کرتا ہے وہ ایڈرینلین نامک ہارمون کرتا ہے تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ایڈرینل کورٹیکس کے ہارمونز کے بارے میں بتاؤں گا امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کے لئے گیانوار دھک رہی ہوگی ویڈیو کے بارے میں اپنا اپنی 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 کومنٹ سیکشن کے ماردھیہم سے آپ مجھے دے سکتے ہیں ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد